اسلام علیکم سب کو کیا ہاتھ چاہلے ہیں آپ سب کی ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج کا ہمارا مینیو ہے کورما کورما مسالہ دے کے تو آپ کو انتاظہ ہوئی گیا ہوگا کہ کیا بن رہا ہے پھر اس لئے کورما بن رہا ہے تو جی کورما بنانے کے لئے ہمیں چاہیے پیاز چکن دہیں اور کورما مسالہ بس کوئی اور مسالہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ان چار چیزوں سے ہم جانا اپنا کورما تیار کریں گے اور گی تو پھر اسے چاہیے چاہیے تو چلیں چلتے ہیں کورما بنانے کی طرف تو جی اس کے لئے سب سے بہلے میں نے پریشر لے لیا چولا میں نے اون کر لیا ہے اب اس میں گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی تھوڑا زیادہ ہی رکھیں گے اس میں ٹھیک ہو گئے اتنا گھی ڈال دیں گے ساتھی ساتھ ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے ٹھیک ہے پیاز کو براؤن کرنے ہم نے پیاز کو براؤن کرنے کے بعد ان کو سپرٹ نکال دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی تیز کرنے ہی تو یہاں پر ہم نے پیاز فرائی کرنے اور کورما مسالہ کا یہ پیکٹ ہم نے اس کو دائی میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جی کورما کا مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں سارا اس میں ڈال دینا ہم نے اب جی اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ پیاز پہ بھی بنیزا رکھ لیا ہے ابھی نہیں ہوا اس کا کلر پیاز بلیک نہیں ہونا چاہیے ڈارک براؤن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہم نے بہت ہی آسان طریقے کورما بنانے کا صرف ہمیں جانا پیاز رہی ہے اور کورما مسالہ چاہیے یہاں پر جی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا لیکن ہم نے اس کو گراؤن کرنا ہے اسی لئے اس کو بھی فائر ہونے دیں بعض لوگ اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں پھر کورما مسالہ بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن جی ہم نے سب سے آسان طریقہ ڈھونڈا اس کا ہم صرف کورما مسالے سے کورما تیار کریں گے اور سچ میں بہت کورما تیسٹی بنے گا انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں نا بس جو آسان کام ہونا اس کی طرف جاتے ہیں ہم کہ بس ہمیں کوئی آسان طریقہ ڈھونڈا کام کرنے کا ہم نے اسی طرح ہانڈی میں بھی جو آسان طریقہ ڈھونڈا کام کرنے کا لیں جی پیاس گولڈن ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کا اور کلر نکال لیں گے یہ گولڈن ہو گیا پیاس تھوڑا سا اس کا اور کلر دیں گے پھر اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں یہ دیکھیں جی پیاس کا کلر ڈاک براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ براؤن نہیں کریں گے وہ پھر بلیک کی صورت میں آ جائے گا اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے پھر آتے ہیں تو یہ جی میں نے پیاس پلیٹ میں سائیڈ پر نکال دیا ہے اب ہم جائے چکن کو فرائے کریں گے اس ہی ہوگی چکن کو تب تک فرائے کریں گے جب تک جائے نا یہ وائٹ میں ہو جاتا اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا تو جی چکن کو ہم نے بھون لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کورما مسئل اٹ کریں گے جو دائی میں مکس کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اچھی طرح فرائے کرنا اچھی طرح بھوننا ہے آپ میں جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اپنی دائی میں کورما مسئلہ جو اٹ کیا ہوا وہ ڈالتے ہیں یہ لیں جی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح بھونیں گے اچھی طرح بھوننا آپ ہم نے تو یہ دیکھیں جی کلر آپ کے سامنے ہے کہ ہم اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں پانی اٹ کر دیں گے آپ نے اپنے حساب سے جتنا شوربہ رکھنا ہم اتنا پانی اٹ کریں گے میں اپنے حساب سے ہم جتنا شوربہ رکھتے ہیں میں اس حساب سے پانی اٹ کر دوں گی یہاں پر جیے جب تک بھون رہا ہے ہم پیاس کو چوپڑ میں ڈال کے چوپ کر لیں گے بریگ بریگ یہ جی اس کو چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے حساب سے دیکھیں گے اس سائڈوں سے بھی جو لگایا تو وہ بھی ساف کر لیں گے یہ دیکھیں جی میکس کر دیا ام نے اس میں اب اس کو بھونیں ہے اچھی طرح اچھ 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 اینگل ہیں آج ہی میں نے ان کو کابون کیا ملکے کام کرنا چاہیے ہمیں اسے پانی ڈالیں گے جتنی دیر بس میں نے ان کو کارا ہوں میں نے اتنی دیری ویڈیو بنائی ہے میں یہ ساتھ یہ دیکھیں جی ہم پانی آیڈ کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں جی اس میں گوش بھی گل چکا ہے جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہوگی اب وہ یہ پانی میں گوشت ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر یہ ڈپنا دیتے ہیں تو جی اب ہم یہ چکڑ نے آئے تھے شوربہ پک چکا ہے کہ نہیں دیکھیں جی کلر کیسے آئے تھے ٹھیک ہے اب ہم جانے اس کو پانچ منٹ بعد چک کریں گے تو جی چک کرنے کے بعد جی گی آنا شروع ہو گیا ہے چولا تھوڑا سا آہستہ کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈھگن دے دیں گے تاکہ گھی جو آنا شروع ہو جائے پھر اس کے بعد جی کورما تیار تو یہ جی ہمارا کورما ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو میں یہ ویڈیو بہت بسند آئی ہوگی پھر اس کے بعد جیزہ چیز ہونا بھی تو پھر اس کے بعد جیئے معیں کریں گے ل چیز ہمیں گیا گو کیا گو ترجمة نانسي قنقر